تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں چینگن کمپنی نے اس گاڑی کا نام ایلسفن کیوں رکھا ہے ایلسفن اصل میں ایک نیک گھوڑے کا نام ہے جس کا مطلب ہے تیز یعنی فاسٹ اینڈ فیوریس جو کہ کافی حد تک پاکستان میں صحیح ثابت ہو رہا ہے جو کہ یہ گھوڑا غلط سم دوڑ چکا ہے میرے خیال میں ابھی جو پیار پاکستانیوں نے اس برینڈ کو دیا ہے اس کے لحاظ سے چینگن کو جل از جل اپنی پروڈک کو مارکٹ میں دوڑاتا ڈیلرشپ نیٹورک کو بڑھاتا اور ساتھی ان کے پارٹس کی ایویبیلیٹی ہر چھوٹے بڑے دکان تک پہنچاتا اس کے برعک آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ بوکنگ اسٹارٹ ہوئے اس کو تین ماہ ہو چکے ہیں اور ایک بھی گاڑی روڈ پر آئے بغیر اس کے دو 1.5 ویرینٹ پر ایک جو بغیر سنروف والا ویرینٹ ہے 1.5 اس پر پچاس ہزار روپے جو کہ پہلے تینیس لاکھ نینانوے ہزار روپے کا تھا وہ اب آپ کو چوبیس لاکھ انچاس ہزار روپے میں ملے گا اور ساتھی ٹاپ لومیر ویرینٹ ایک لاکھ روپے بڑھائے ہیں جو کہ پہلے پچیس لاکھ انچاس ہزار روپے کی تھی وہ اب آپ کو چھبیس لاکھ پچاس ہزار روپے کی آپ کو ملے گی جنہوں نے 11 مارٹ 2021 سے پہلے بوکنگ کروالی ہے کمپنی ان کو پرانے ریٹ پر دے گی البرتہ 15 مارٹ سے بوکنگ نیو پرائز پر شروع کر دی گئی ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں وہ کونسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ 3rd جنریشن ایلسوین پاکستانیوں کو اتنی پسند آ رہی ہے اس کا ڈیزائن اٹیلین ڈیزائنر لوسیانو دیمبروزیو نے ڈیزائن کیا ہے اس کی خوبصورت پرنٹ برٹر فرائی گریل اس کی ہیڈ ڈیمز کی اگر بات کریں تو ڈوال بیم ہیلو جن پروجیکٹر ہیڈ لیم ساتھی 7 میٹرکس LED کرف لیمز ویڈ ڈی ٹائم رننگ لیمپ بھی دیا گیا ہے سائٹ پروفائل کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر آپ کو ڈوال ویس ڈیزائن پروائیڈ ایرو ڈینامک سٹریم لائن جو ہیں وہ دی گئی ہیں جو کہ دو کفز الگ سے نمائع ہوتی ہیں الیکٹرک پاور سنروف اس گاڑی کے اندر آپ کو ملتا ہے جو کہ بی سیگمنٹ سیڈان کے اندر لوکل اسمبلڈ گاڑی کے اندر اب تک نہیں دیا جاتا شاک فین انٹینہ اور ساتھ ہی فرس ٹائم لوکل سیڈان بی سیگمنٹ سیڈان کے اندر لوکل اسمبلڈ 5 سپیڈ ڈوال کلچ ٹرانسمیشن ویڈ سپورٹس اینڈ مینویل موڈز اس کے اندر آپ کو دیے گئے ہیں پہلے میں آپ کو لیے چلتا ہوں اس گاڑی کی ٹیس ڈرائیف پر جو کہ چینگن گمپنی نے 29 سسمبر 2020 کو ڈی ایچے میں واقع گالف کلپ میں لانچنگ کے وقت میری طرح بہت سارے لوگوں کو بلا کر فرسٹ لوک اور ٹیس ڈرائیف دی تھی اور ہم سے اس گاڑی کا فیڈبیک بھی لیا تھا ٹیس ڈرائیف میں چونکہ بہت چھوٹا پیچ تھا جس پر میں نے بہت کوشش کی 0200 ٹیسٹ کی پر وہ پوسیبل نہ ہو سکا پر اس گاڑی کی ڈرائیف نے وہاں موجود سارے لوگوں کو سرپرائز کر دیا کمال کا پک اپ ہے خاص کر آپ گیر ٹرانسپیشن کو اسپورٹس موڈ پر لاکر فل تھروٹر دیتے ہیں اور پہلا دوسرا اور پھر ایک راکٹ والا جرک تھرڈ گیر پر محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس میں موجود ہے 5 سپیڈ ڈول کلچ ٹرانسپیشن دی گئی ہے جو کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ اس سیکمنٹ میں لوکل سبر گاڑی میں دی گئی ہے مجھ سے پوچھے گئے سوال میں ایک سوال اس کی انجن پرفارمنس ریٹنگ کی تھی میں نے اسے پانچ میں سے چار ریٹنگ دی کیونکہ انجن ٹرانسپیشن اور اس گاڑی کا کل 1120 کیجی کا وزن یہ سارے کمبینیشن پرفیکٹ ہیں اور خاص کر یہ نوجوانوں کو ڈرائیو میں سب سے زیادہ پسند آئے گی اور چونکہ اس میں دیا گیا ہے ڈول کلچ ٹرانسپیشن جو فیول ایوریج کو کنسرن کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں کمپرومائز کرنا پڑے گا کیونکہ یہ فیول ایوریج کے حوالے سے آپ کو وہ آلی چیزیں نہیں دے پائی گی جو کہ ٹویٹا یاریس اور ساتھی ہونڈا سٹیز وقت دے رہی ہیں انجن روم کی اگر ہم بات کریں تو انجن روم کے اندر آپ تمام کمپننٹس کو دیکھ سکتے ہیں سارے کمپننٹس آپ کو مختلف مختلف جگہوں پر آپ کو آسانی سے جو ٹیکنیکلی سائٹ ہے وہاں پر آپ کام کر سکتے ہیں اس گاڑی کے اندر 1.5 لیٹر 4 سلینڈر ان لائن 16 وولف ملٹی پوائنٹ فیول انجیکٹر ڈوال ہو ریڈ کیم 1480 سی سی کا انجن ہے جو کہ 150 ہارس پاور اور 145 این ایم کا ٹور پروڈیس کرتا ہے 40 لیٹر کی اس کی فیول ٹینک ہے کمپنی بولتی ہے کہ آپ کو 16 کا ایوریج دے گی ایسا کمپنی بولتی ہے اس گاڑی کی ڈیمینشنز دیکھیں تو یہ 20 سیکمنٹ سیڈان ٹویٹا یارس سے تھوڑی سی چھوٹی اور ہانڈا سیٹی سے تھوڑی سی بڑی ہے اس کی کل لمبائی 4,390 ایم چوڑائی 1725 ایم کی ہے اور ہائی 1480 ایم کی ہے 360 ویو دیکھیں تو فرنٹ میں آپ کو بٹر فرائے گریل جو کہ لیکسس کے سگنیچر گریل سے ملتے جھتی نظر آتی ہے جس میں 7 ہوریزنٹل لائنز موجود ہیں اور سینٹر میں شینگن کا ایمبلم بھی نمائی نظر آ رہا ہے ایڈجیسٹربل ہیلوجین پروجیکٹر ہیڈ لیمز اس میں دیئے گئے ہیں اور نیچے فوگ لیمز کی جگہ 7 میٹرکس لیڈی ڈی ٹائم رننگ لیمز موجود ہیں اور ساتھ ہی اس میں بوڈی کلر لپس بھی دیئے گئے ہیں وینڈ سکرین پر آٹو رین سینسر کے ساتھ ساتھ دو وائپر بھی موجود ہیں 15 انچ کے اس کے اندر اللائی ویلز موجود ہیں tire size اس میں 185 اوپلک 55 r15 کے اٹلینٹا کے ہیں جو کہ چائنیز برینڈ ہے گراؤنڈ کلیز جو کہ میں نے آپ کو بتائی 158 ایم کی ہے آؤٹسائیڈ ریئر ویو میررر اس کے اندر آپ کو بوڈی کلر ویڈ انٹیگریٹی ٹرننگ لیمز کے ساتھ دیئے گئے ہیں ہیٹیڈ ڈی فوکر ویڈ کے ساتھ دیئے گئے ہیں جو کہ دھند اور بارش کے موسموں میں آپ کو سکلیر ویژن دے گا اور ہاں تمام ڈور ریفلیکٹرز بھی موجود ہیں 390 لیڈر کا بوڈ اسپیس اس گاڑی کے اندر موجود ہے جو کہ اس سیڈان کار کے حساب سے بہترین ہے بریکس کی بات کریں تو فرنٹ میں دیا گیا ہے ڈس بریک اور ریئر میں دیا گیا ہے ڈراؤ بریک پاکستان کی روڈ کنڈیشن کے حوالے سے چینگن کمپنی نے بہت زبردست سسپینشن اس پہ دیا گیا ہے جو کہ ٹویٹا اپنی گاڑیوں میں دیتا ہے اس میں فرنٹ آپ کو ملے گا مارک فرسن سٹرٹ اور ایر میں ملے گا آپ کو ٹوٹسن بیم انٹیریئر میں چلتے ہیں تو ریمورٹ کے ساتھ آپ کو چیک نائف دی گئی ہے دو ٹون کلر کے اندر اس گاڑی کے انٹیریئر ڈیزائن کیا گیا ہے بلاک اور گری کا مومنیشن دیا گیا ہے اور سنٹر کنسول کے اندر پیانو بلاک کا استعمال بھی کیا گیا ہے اور ساتھ روی ریل بھی ملتی ہے مینوالی فور وی چیٹ ایڈجیسمنٹ اس گاڑی میں موجود ہے سیٹ پر بیٹھتے ہی فرنٹ کی وی سپارک کلیر ہے بلاین سپورٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ساتھ ہی پاور وینڈو پاور لکس کے بٹن اور ساتھ ہی اور نیچے آپ کو ملتا ہے باٹل ہولڈر فلائٹ باٹم اوپک سینٹر میں دیا گیا ہے جس پر آپ کو ٹیک میٹر دیا گیا ہے جس میں آپ کو ایویر ٹریپ کرنٹ مائلیج اور رائٹ سائٹ پر آپ ملٹی انفرمیشن ڈسپلے موجود ہے جس میں آپ فیول ایویر گیج کرنٹ آرٹومیٹر ریڈنگ آرٹو ٹرانسیشن کی انفو آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے ڈیش بور ٹوٹلی پلاسٹک میڈ ہے اور اس میں اچھی کاریٹی کا پلاسٹک تو استعمال کیا گیا ہے لیکن سافٹ تچ پیڈٹ کی فیل اس میسنگ ہے ٹائٹ کے ایسی کے ونگ جو کے آرڈی گاڈی کے ایسی کے ونگ سے کافی اندر دیا گیا ہے 5 سپیڈ ڈوال کلچ ٹرانسپیشن اس کے اندر موجود ہے تین طریقے سے گاڑی کو چلا سکتے ہیں آرٹو ٹرانسپیشن پہ چلا سکتے ہیں جو کہ ڈوال کلچ چلے گی آپ اس پہ کرتے تو سپورٹ موٹ پہ چلے جائے گی اور مینوالی گاڑی گلو باکس کے اوپر ایک کٹ ہے جو کہ کرو ہے اندر کی طرف اور اس کے اندر بھی کافی سٹوریج جیسی چیزیں جو ہیں وہ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں سنٹر میں آپ کو اوپر کی طرف رووف رووف لیمپ ہے اور ساتھ سنروف کے کچھ بٹنس اس میں دیئے گئے ہیں پلین ریئر ویو میرر اس کے اندر دیا گیا ہے سن وائزر چائنیز کمپنی کے ہوتے وے اس گاڑی کے اندر آپ کو ڈوال ایئر بیگ ملتے ہیں جو کہ ٹویٹا گاڑی ہیں جو جتنی بھی آرہی ان میں ڈوال ایر بیگ مونیٹنگ سسٹم دیا گیا ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہیں سیفٹی کے حوالے سے جو کہ اس گاڑی کے اندر موجود ہیں چار سپیکر اس گاڑی کے اندر دیئے گئے ہیں جو سپیکر یہاں سے لے لو نہیں یہاں سے نہیں لینا بس یو ٹرن کرنا اچھے یہ بس بس یہی ہمیں رف پہ نہیں جانا نہیں نہیں سیچا مشاہ شوٹ تو پڑا پیارا ہے اس کا آرہ ابھی سپورٹ پہ کریں تو اور اچھا ہو جائے گا سپورٹ سپورٹ جائے اب کریں مزار بردہ سپورٹ 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 اچھے یہ ایکو آیڈل ہے گاڑی آف ہو گئی ہے ہمم کچھ پڑھو ہوتی ہے زبار درہ کچھ پڑھو ہوتی بیٹھ ماننا ہوں بیٹھ ماننا ہوں بیٹھ 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 سٹیرنگ برا لائٹ ہے بہت لائٹ ہے اور ہے بھی یہ تھوڑا اپیک ہے زیرو ٹو ہنڈرڈ اس پہ جا نہیں رہی ہے ہاں پر سپورٹس موڈ پہ صحیح ہے ای بی ایس بی بیٹھر ہے لگایا تھا نا میں نے اسے